ہلو جوستو تو یہاں پہ ہمیں اپیسوڈ کے شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ ادھر چیف اور اس کی ٹیم یہاں آ چکی ہوتی ہے اور سامنے ایل کھڑا ہوتا ہے ایل کو دیکھ کے کافی زیادہ شوق ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ایل بتاتا ہے کہ میں ایل ہوں اور یہاں پہ چیف یاگمی اور یہ سب سوچتے ہیں کیا یہ ایل ہے اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ الگ لگ رہا ہے ان کو یہاں پہ تھوڑا سا عجیب فیل ہوتا ہے اور یہاں پہ چیف یاگمی اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے کہ وہ ڈیٹیکٹیف سپری انڈینڈین یاگمی ہے نیشنل پولیس ایجنسی کا یہاں پہ ہمیں ان کے ٹیم میمبرز کے نام بتایا جاتے ہیں جو کی ہے ماتسورہ آئیزاوہ موگی اور اکیتہ یہ کہتا ہے ہمیں ماف کرنا ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایل یہاں پہ اپنے ہاتھ سے ایک نکلی گن بنا کے ان کو پر شوٹ کرتا ہے اور آئیزاوہ کہتا ہے کہ کیا یہ کوئی مزاق چل رہا ہے کیا تو ایل کہتا ہے اگر ابھی میں کیرہ ہوتا تو تم سب مر چکے ہوتے تم لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا کہ کیرہ کو صرف ایک نام اور فیس کے ضرورت ہے کسی کو بھی مارنے کے لئے ہے نا تو اس لئے اپنے نام تھوڑا سنبھل کے بتایا کرو تو یہاں پہ ماتسورہ چیف سے کہتا ہے میں نے سنا تھا کہ کیرہ کو چہرہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن میرے کو نہیں بتا تھا کہ اس کو نام دیکھنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ یاگہ بھی بتاتا ہے کہ جو بھی کرمینلز اننون تھے یا پھر جن کے نام نیوز میں براڈکاسٹ نہیں ہوئے تھے یا پھر گلت نام بتائے گئے تھے ان سبی کو کیرہ نے نہیں مارا تھا یہ ہم نے ایک میٹنگ میں ڈسکلز کیا تھا تو یہاں پہ ال ان سب کو اپنے پاس بلا لیتا ہے کہتا ہے آہ کے بیٹھو اور اپنے سارے کے سارے الیکٹرونک ڈیوائسز کو سوچ آف کر کے ٹیبل پر رکھ دو تو یہاں پہ آئیزہ وہ کہتا ہے کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تمہاری کوئی انفرومیشن لیک وغیرہ کر دیں گے کیا تو یہاں پہ چیف کہتا ہے کوئی بات نہیں جیسا وہ کہتا ہے ویسا کرو تو یہاں پہ ماتسوڑا کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اب بھی ہم پر بھروسہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو ال کہتا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے پسند نہیں جب میں بات کر رہا ہوں اس کے بیچ میں کسی کا فون آ جائے یا پھر کوئی فون دیکھنے لگ جائے اس لیے ال کہتا ہے کہ اب جتنی بھی میٹنگز ہم کریں گے اس میں تم لوگ کوئی بھی نوٹس نہیں بنا ہوگے بس اپنے دماغ میں ہی ساری باتیں رکھنا اور آ کے بیٹھ جاؤ یہاں پہ ال کافی پی رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر شگر ایڈ کرتا رہتا ہے اور کچھ زیادے شگر ایڈ کر دیتا ہے یہاں پہ ماتسوڑا کہتا ہے ال لیکن یہاں پہ ال اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے اب سے تم مجھے ریوزاکی بلا ہوگے نہ کہ ال جس ریس ہی تو یہاں پہ ماتسوڑا پوچھتا ہے جیسے تم نے بتایا کہ کیرہ کو ایک چہرے اور نام کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو مارنے کے لئے تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ نیوز میں ہم کرمنلز کے نام اور چہرے دکھانا بند کر دیں تو ال یہی کہتا ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو نارمل لوگ مارے جائیں گے تو کیتا کہتا ہے کیا نارمل لوگ تو ال کہتا ہے کہ کیرہ میں بچپنا ہے اور اس کو ہارنا پسند نہیں تو چیف کہتا ہے کیا بچپنا ہے اور اسے ہارنا پسند نہیں تو ال کہتا ہے ہاں کیونکہ میرے اندر بھی بچپنا ہے اور میرے کو بھی ہارنا پسند نہیں اس لئے مجھے یہ بات پتا ہے چیف کہتا ہے کہ تم تھوڑے ڈیٹیل میں ساری باتیں بتا سکتے ہو تو ایل بتاتا ہے کہ تمہیں جیسے یاد ہوگا کہ میں نے ٹی وی براڈکاس کے ذریعے کیرا کو چیلنج کیا تھا تب تک ہمیں صرف لگتا تھا کہ کیرا کرمنلز کو ہی مارے گا لیکن اس نے میرے باڈی ڈبل کو مارنے میں بلکل بھی نہیں سوچا اور جیسے میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ تم کانٹو ریجن میں ہو تو اس نے کانٹو ریجن کے اور بھی کرمنلز کو مارنا شروع کر دیا جیسے کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہاں میں ہوں کانٹو ریجن سے کیا کر لوگے تو اس حساب سے اس نے میرے ہر چیلنج کو پورا گھر کے دکھایا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے اگر ہم کرمنلز کی انفرمیشن ہائٹ کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا وہ کہے گا اگر تم میرے کو کرمنلز کے نام نہیں بتاؤ گے تو میں ان لوگوں کو ماروں گا جنہوں نے کافی چھوٹے گناہ کیا یا پھر جو لوگ معصوم ہیں اور میں پوری دنیا میں کسی کو بھی شکار بنا سکتا ہوں میں برا نہیں ہوں لیکن جو لوگ میرے خلاف جائیں گے وہ برے ہیں کیونکہ وہی لوگ برے لوگوں کو چھپا رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں جو یہ لائن بتائی جاتی ہے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پچھلے کچھ اپیسوڈز میں لائٹ نے یہ لائن بولی ہوتی ہے اور سچ میں ایل نے صحیح بتا لگایا ہوتا ہے لیکن ایل یہاں کہتا ہے کہ اگر ہم ماس میڈیا کی بات کریں تو اس کو ہم اپنے فائدہ کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم کچھ ایسی نیوز بتا سکتے ہیں کہ بارہ ایف وی آئی ایجنٹس مارے گئے ہیں اس وجہ سے یو ایس گورنمنٹ کافی زیادہ ناراض ہے اس وجہ سے انہوں نے جاپان میں پندرہ سو انویسٹیگیٹرز کو بھیجا ہے کیرا کو پکڑنے کے لئے لیکن اس بار بات الگ ہوگی کیونکہ اتنے سارے انویسٹیگیٹرز ہونے کی وجہ سے کیرا کو یہاں پہ خطرہ محسوس ہوگا اس سے لگے گا کہ اس کے آس پاس ہی اسے کوئی نہ کوئی تو دیکھ رہا ہے اور تب ہی وہ کوئی گلتی کرے گا تو آئی زبا یہی کہتے ہیں کہ ہاں ویسے اسے کہا جائے گا کہ پندرہ سو ہے اور اصلیت میں ہم صرف ساتھ ہوں گے کتنا کمال ہے اور کیونکہ ایف بی آئی ایجنٹس کی طرح یہاں پہ ایسلیت میں کوئی ایجنٹس آئے ہی نہیں ہے تو کوئی بھی مرے گا بھی نہیں اوکی تا کہتا ہے ہاں یہ کام کر سکتا ہے تو ال کہتا ہے میں تمہیں اپنی تھوٹس بتاتا ہوں کیرا کیس کے بارے میں کہ میں کیا سوچتا ہوں کیرا اکیلے کام کرتا ہے اور اسے پہلے بھی انویسٹیگیشن کی انفورمیشن ملی ہے کیرا کو ایک نام اور چہرہ چاہیے ہوتا ہے مارنے کے لئے اور وہ کافی حد تک وکٹم کے مرنے کا سمیں بھی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ وکٹم کے مرنے سے پہلے ان سے کوئی بھی کام کروا سکتا ہے تو ان سب چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھنا اور اب جو میں بتا رہا ہوں اس کو دھیان سے سننا چودہ دسمبر کو بجاپان میں بارہ ایف بی آئی ایجنٹس آئے تھے اور انیس دسمبر سے کیرا نے کیادیوں کے اوپر اپنے ایکسپیرمنٹ کرنے شروع کیے تھے وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کرمنٹس کو مرنے سے پہلے کتنا کنٹرول کر سکتا ہے دوسرے شبدوں میں انہی پانچ دنوں میں کیرا کو ایف بی آئی کے بارے میں پتا چل گیا تھا اور اس کو ڈر لگا کیونکہ اس کو ایف بی آئی ایجنٹس کے نہ ہی نام پتا تھے اور نہ ہی چہرے اب کیونکہ اسے ایف بی آئی ایجنٹس کو اپنے راستے سے ہٹ آنا تھا تو اس لئے وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے وکٹمز کو کہاں تک کنٹرول کر سکتا ہے اور آخر کار 27 دسمبر کو اب یہاں پہ ہمیں لائٹ کا سین دکھا جاتا ہے وہ ایل کی بات پوری کرتا ہے کہ ایک بار میں کوئی یہ کنفرم ہو گیا کہ سارے ایف بی آئی ایجنٹس کو سب ہی آئی ایجنٹس کی فائل مل گئی ہے جس میں ان کے نام اور چہرے تھے وہ سب مارے گئے اور یہ پتہ لگانا تو بہت زیادہ مشکل ہے تو لائٹ کہتا ہے نہیں اس کے لئے ویسے بھی اب ٹائم بچا نہیں ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے 19 دسمبر سے لے کے 27 دسمبر میں بہت زیادہ کام کیا ہے اور بہت بڑے بڑے رسلی ہے تو یہاں پہ ایل بتاتا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں 23 لوگ ہارٹ اٹیک سے مارے گئے تھے جیسے کہ ہم سبی کو پتا ہے وہ سب وانٹڈ کریمینلز تھے یا پھر کچھ ایسے لوگ تھے جن پہ شک تھا اور ہمیں پتا ہے کہ کیرہ ایسے لوگوں کو نہیں مارتا ہے تو اس لئے ایسے کریمینلز کو مارنے کے لئے اس نے ایسے کریمینلز کو کنٹرول کیا جنہوں نے نہ کے برابر کرائم کیا تھا اس نے 23 لوگوں کو اس لئے مارے جس سے کہ ہم پتا نہ لگا پائے کہ اس نے کس کا استعمال کیا ہے اس کے بعد اس نے 8 دن تک ایف بی ایجنٹ کو نہیں مارا جس سے کہ وہ ایف بی ایجنٹ کسی اور کو بھی انویسٹیگیٹ کر لیں میرے حساب سے ایف بی ای جن لوگوں کو 14 تاریخ سے 19 تاریخ تک انویسٹیگیٹ کر رہی تھی انہی میں سے کوئی کی رہا ہے تو یہاں پہ ایل ان سبھی کو ایف بی ای کی ریپورٹس دے دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ہاں تم ان کو یوز کر سکتے لیکن یہاں سے باہر نہیں لے جا سکتے تو میں پتا ہی ہے کیوں تو یہاں پہ یہ لوگ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے کہ ان کے پاس بہت ساری انفرمیشن ہے اور اب یہ اکیلے کام کر سکتے ہیں اور پتہ لگا سکتے ہیں کیا پرابلم ہے تو یہ لوگ دو گروپ بنا لیتے ہیں اور ایل کہتا ہے اگر تمہیں کوئی کوششن ہے تو تم پوچھ سکتے ہو تو یہاں پہ چیف پوچھتا ہے کہ میرے پاس ایک کوششن ہے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تم نے کہا تھا کہ تمہیں ہارنا پسند نہیں ہے لیکن اب تم نے ہمیں اپنے چہرہ دکھا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کیرہ سے ہار چکے ہو تو ایل کہتا ہے ہاں میں ہار چکا ہوں میں نے اپنے چہرہ دکھایا ہے اور میں مانتا ہوں کہ میں نے بارہ ایف بی ایجنٹس کو کھو دیا ہے میں ہار چکا ہوں لیکن میں جنگ نہیں ہارا ہوں میں ہی جیتوں گا یہ پہلی بار ہے جب میں نے اپنی زندگی دعو پر لگائی ہے تو ہم کیرہ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم اپنی زندگی دعو پر لگا سکتے ہیں اور آخر کار ہم انصاف لے کے آئیں گے تو ہاں پہ یہ سبھی میمبرز کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں چیف یاگہ ہمیں من میں سوچتا ہے کہ جب میں نے اس کو پہلے بار دیکھا تھا تو میرے کو تھوڑا شک ہوا تھا لیکن نہیں میرے کو کوئی شک نہیں ہے یہی اصلی ایل ہے تو ایل یہاں پہ کہتا ہے کہ مجھے تم سب سے اکیل اکیلے میں بات کرنی ہوگی جس سے کہ میں یہ پہچان سکتا ہوں کہ تم میں سے کوئی کیرا نہیں ہے تو ہاں پہ آئیزاو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ابھی بھی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا تو چیف کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے پہلے بھی ہماری تاسک فورس ہیڈکارٹر سے انفرومیشن لیک ہوئی تھی اور بہت بڑے چانسز ہیں کہ کیرا ہم میں سے یہ ایک ہو سکتا ہے مچ سوڑا بولتا ہے اور ایسا ہے تو اس نے تو ایل کا فیس بھی دیکھ لیا ہے تو آئیزاو کہتا ہے ہاں اس کا مطلب تو ایل نے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے تو یہاں پہ ایل تھٹکی کے پاس آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ابھی تک تو سب ٹھیک چل رہا ہے بس میرے کو ایک چیز کی ضرورت ہے ایک ایسے کلو کی تو یہاں پہ ہمیں لائٹ کا سین دکھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے بس یہ ایک چیز یہی ایک ایسا ثبوت ہے جس کو مجھے چھپا کے رکھنا ہے اگر یہ کسی کے سامنے آ گیا تو اس سے میری جان بھی جا سکتی ہے اور اب یہاں پہ ایل اور لائٹ دونوں ایک ساتھ بولتے ہیں بس ایک چیز تو یہاں پہ لائٹ بیٹ پہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک کا سب سے بڑا رسک بس جیکنگ انسیڈنٹ میں ہی لیا تھا لیکن کوئی بھی اس کو کیرا کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتا پولیس اور ایل کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیرا لوگوں کو ہارٹ اٹک کے بینا کسی اور طریقے سے بھی مار سکتا ہے لیکن اگر یہ چیز کسی اور کو پتہ سل گئی تو میرے لئے بہت بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے گی یہاں پہ لائٹ کی مہم لائٹ کو چیف یاگمی کے کپڑے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹاس فورس ہیڈکارٹرز میں دیکھے آ جاؤ تو یہاں پہ لائٹ ہیڈکارٹرز کے لئے نکل جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ ایک ڈیت نوٹ کا پیج لیتا ہے وہ ریوک کا کہتا ہے آپ سے میں جب بھی باہر جاؤں گا میں تب اپنے ساتھ ایک پیج لے کے جاؤں گا یہاں پہ ہمیں رے پینبر کی فیانسے کا سین دکھایا جاتا ہے اور وہ یہاں پہ میٹرو میں ہوتی ہے وہ یاد کرتی ہے کہ رے نے اس دن کہا تھا کہ وہ شنجو کو جا رہا ہے اور اس دن شنجو کو ایریا میں چار لوگ ہارٹ اڈیک سے مارے گئے تھے اور جس کریمینل نے بس جیکنگ کی تھی وہ بھی اس دن مارا گیا تھا یہ کوئی اقتفاق نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیرا ہارٹ اڈیک کے علاوہ بھی کریمینل اس کو مار سکتا ہے تو یہاں میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ پولس ہیڈکارٹرز میں آ جاتی ہے یہاں دوسری اور لائٹ ہوتا ہے اور وہ بھی ہیڈکارٹرز میں جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے ڈائٹ کو کال لگاتا ہے لیکن ان کا فون سوچ آف ہوتا ہے وہ سوچتے کہ کیا وہ کوئی میٹنگ میں ہے جب لائٹ اندر آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رے پینبر کی فیانسے ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے کو ٹاس فورس کے اندر ہی کسی سے ارجنٹلی بات کرنی ہے وہ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ ٹاس فورس میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہاں پہ وہ رے پینبر کی فیانسے کہتے ہیں کہ نہیں میرے کو کیرہ انویسٹگیشن سے ریلیٹڈ بہت امپورٹنٹ بات ان لوگوں کو بتانی ہے تو یہاں پہ لائٹ چوکننا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کیا کیرہ انویسٹگیشن تو ویسی لائٹ یہاں پہ آگے آتے ہیں ریسپشن پہ اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ڈائٹ کے کپڑے لے کے آئے یہاں پہ وہ ریسپشنس سے بات کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں دیٹیکٹیو سپر انڈینڈنٹ سویچی ری آگمی کا بیٹا ہوں لائٹ تو وہ ریسپشنسٹ اس کو پہچان جاتا ہے اور یہ دونوں آپس میں کچھ بات کرتے ہیں تو وہ ریسپشنس پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے لائٹ تم اس کیرہ کیس میں بھی ہماری مدد کرنے والے ہو گیا کیونکہ تم نے پچھلی بار بھی ہماری کیس میں ایڈوائز دیتی ہے اور وہ بہت کام آئی تھی تو لائٹ یہ کہتا ہے ہاں شاید میں تمہاری مدد کرو اور میں ایل کو بھی ہرا دوں تو یہاں پہ ری پینبر کی فیانسے کے کان کھڑے ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا ایل کو بھی ہرا دے تو یہاں پہ ریسپشنسٹ اس ری پینبر کی فیانسے سے بھولتا ہے کہ نہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے ہم ان سے کوئی کانٹیک بھی نہیں کر پا رہے لیکن یہی بولتی ہے کہ نہیں میرے کونسے ملنا ہے تو لائٹ ری پینبر کی فیانسے سے بولتا ہے کہ ایکچلی میرے فادر ہی کیرا انویسٹیگیشن کے چیف ہے اگر تم چاہو تو میں تمہارا میسج میرے فادر کو دے سکتا ہوں ابھی ان کا سیل فون آف ہے لیکن جیسے ہی وہ مجھے کال بیک کریں گے ویسے ہی میں تمہاری بات ان سے کروا دوں گا تو یہاں پر یہ دونوں ساتھ جانے لگ جاتے ہیں تو یہاں پر لائٹ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بہت خطرنا کہ تم کیرا کیس میں انوالو ہو رہے ہو تو وہ یہی کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو یہاں پر لائٹ کہتا ہے آہ سوری ایکچلی میں نے تمہارا نام ہی نہیں پوچھا میرے نام لائٹ یاگمی ہے تو وہاں پر وہ یہی کہتی ہے کہ میرے نام شوکو ماکی ہے تو لائٹ کہتا ہے ہاں مس ماکی ہے نا تو یہاں پیچھے ریو خسرا ہوتا ہے تو لائٹ کہتا ہے مس ماکی میرے خیال سے کیرا مرنے سے پہلے وکٹیمز کو کسی طرح سے کنٹرول بھی کر سکتا ہے میرا ایسا ماننا ہے تو مس ماکی بھی یہی کہتی ہے میرے کو بھی ایسا لگتا ہے میں بھی یہی سوچ رہی تھی اور بس اتنا ہی نہیں اگر میری انیلیسس صحیح ہے تو کیرا ہارٹ ایڈیکس کے علاوہ بھی اور بھی طریقوں سے لوگوں کو مار سکتا ہے تو لائٹ کہتا ہے یہ بندی ہے کون مس ماکی کہتی ہے میرے خیال سے یہ چیز کسی کو نہیں بتا اور اس لئے میں ٹاس پورس میں کسی سے بات کرنا چاہتی تھی اور ویسے بھی میں کسی ایسا کو جانتی تھی جو کیرا سے ملا تھا تو لائٹ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ بات تو کوئی مانے گا نہیں تو میں ایسا نہیں رہتا کہ اس انسان کو خودی آ جانے چیز تھا تو یہاں پر مس ماکی کہتی ہے نہیں وہ اب زندہ نہیں ہے وہ ان بارے ایجنٹس میں سے تھا جو جاپان میں آئے تھے میرا فیانسے تو یہاں پر لائٹ یاگر میں ان میں کہتا ہے ایک ایف بی آئی ایجنٹ جو کیرا سے ملا تھا کیا یہ وہی ہو سکتا ہے رے پینبر تو یہاں پر مس ماکی کہتی ہے اور بس جیکنگ کے آٹھ دن بعد ہی میرے فیانسے کے ساتھ سارے ایجنٹس مارے گئے تھے اور وہ ہائی جیکر جس نے دو دن پہلے رابری کی تھی وہ بھی اسی دن مارا گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کی پوسیبیلیٹی تھی بہت کم ہے تو میرے خیال سے کیرا نے ہی یہ بس جیکنگ سیٹ اپ کی تھی جس سے کہ وہ میرے فیانسے سے انفومیشن نکلوا سکے اور ایف بی آئی ایجنٹس کو مار سکے اس حساب سے کیرا ہارٹ ایڈیک کے علاوہ اور بھی طریقوں سے وکٹمز کو مار سکتا ہے تو لائٹ کہتا ہے وہ جو بس جیکر تھا وہ ہارٹ ایڈیک سے نہیں مارا تو اس لئے تمہیں ایسا سوچتے ہو کہ کیرا ہارٹ ایڈیک کے بینا اور بھی طریقوں سے مار سکتا ہے تو مس ماکی کہتی ہے ہاں میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کیرا ہائے جگر کو کنٹرول کر رہا تھا تو لائٹ پوچھتا ہے کیوں تو مس ماکی کہتی ہے کیونکہ میرے فیانسے نے مجھے پتایا تھا جب میں نے اس سے پوچھا تھا اس نے کسی کا بھی نام نہیں لیا تھا لیکن اس نے بتایا تھا کہ اس نے اپنی ایف بی آئی آئی ڈی بس میں کسی کو دکھائی تھی یہ ایک ٹاپ سیکرٹ انویسٹیگیشن تھی اور اسے اپنی ایڈی دکھانے کی اجازت نہیں تھی تو جس نے بھی اس کی ایڈی دیکھی تھی اسی نے ایف بی آئی ایجنٹس کو مارا ہے تو ریو کی یہ کہتا ہے اچھا تو یہی وہ ایک چیز تھی جس کی چنتہ لائٹ کو ہو رہی تھی تو لائٹ کہتا ہے اس کا مطلب تم نے یہ کنکلوشن اس لئے نکالا کیونکہ تم اپنے فیانسے کا بدلہ لینا چاہتی ہو تم یہ مانتی ہو کہ کیرا ہارٹ اڈیک کے علاوہ بھی لوگوں کو اور تحریکوں سے مار سکتا ہے اس کا مطلب تم کافی کمال کی ہو لیکن ایسا لگتا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو لیکن ہم پھر بھی اس کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو اور یہ کیرا انویسٹیگیشن کیس کے کافی کام آ سکتی ہے اگر جو تم کہہ رہی ہو وہ صحیح ہے تو کیرا جلد ہی پکڑا جائے گا کیونکہ تمہارے فیانسے نے اسی بس میں ایک بندے کو آئی ڈی دکھائی تھی جو کیرا ہو سکتا ہے تو مس مارکی کہتی ہے ہاں بلکل صحیح تو یہاں یہ دونوں آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں اور لائٹ کہتے ہیں اگر اس بندی نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا ہوتا میرے اس سے ملنے سے پہلے تو سب ختم ہو چکا ہوتا میرے خیال سے گارڈ آف ڈیتھ کے ساتھ ساتھ اصری کے گارڈ بھی میرے ساتھ ہی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لئے سیف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولے گا اور اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرنم پر کانٹیک کر سکتے ہیں میرے پیج کے لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی